نوازکار امیتر آپ سوئی vs今日は modulation کرتے ہیں جوبلٹ گرو میں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں راجستان کے کسانوں کے کرز ماپ کے بارے میں دوستو کرز ماپ کی گتھی بن گئی ہے کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہوا تھا دوستو آپ کے مند میں بھی اگر راجستان کے کسانوں کے کرز ماپ کے بارے میں اگر کوئی سوال ہے تو ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے دینے والے ہیں دوستو ہم آپ کو ایک ایک کر کے سبھی پوائنٹوں کے بارے میں بتائیں گے دوستو اگر راجستان میں اگر سہکاری بینکوں کے سبی کردھ ماف ہو جاتے ہیں تو مطلب کی سہکاری بینک میں تو کوئی لون رہے گا ہی نہیں مالی جے اگر کسی کسان نے دو لاکھ روپے کا لون لیا ہے تو کیا اس کا لون ہے وہ سمپونڈ ماف ہو گیا اس کا خاتہ بند ہو جاتا ہے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ دوستو اس کا خاتہ بند نہیں ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے کیونکہ پھر بھی آپ کی زمین ہے وہ گروہی رہتی ہے تو کیوں رہتی ہے دوستوں اگر آپ ایک کسان پریوار سے جڑے ہوئے ہیں یا پھر کسان ہے تو آپ ویڈیو کو شروع سے آنت تک جرور دیکھیں اور ساتھ میں آپ کو بتائیں یہ راستر کریت بینک کون کون سی ہے کون کون سی بینک سے اگر آپ نے لون لیا ہے تو آپ کا لون ہے وہ مارک وہ ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں راستان کے مکہ مدری دوارہ کسانوں کے کرجم آپ کی جو گوثنا کی گئے تھے اس میں کچھ اسپسٹ نہیں کیا گیا تھا راستر کریت بینک کون سی ہے اور کون کون سی بینکوں کو اس میں سامل کیا گیا ہے ساتھ میں آپ کو بتا جائے گا کسانوں کے کرجم آپ کا جو گوثنا ہوئی ہے کیا واقعی میں وہ دھوکہ ہے کسانوں کے ساتھ میں تو یہ سبھی جانکری آپ کو بتائی جائے گی اور اس کے بعد میں ہم چرچہ کریں گے کہ کوپریٹیو بینک سے اگر کسی کسان لین لون لیا ہے تو اس کے کرجم آپ کی جو لسٹ ہے وہ آپ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں فری میں دیکھ سکتے ہیں آپ نے موبائل سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو کوپریٹیو بینک میں جانے کی بھی چرورت نہیں ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا جائیں دوستوں ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اور اس ویڈیو کو لائک کریں آئے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اسٹارٹنگ میں سب سے پہلے ہم آپ کو کسانوں کے کرجم آپ کی گوثنا ہوئی تھی اس کا آدیس ہے انیس بارہ دوزار اٹھارہ کو جاری ہوا تھا دوستو اس آدیس کے بارے میں ہمارے دوارہ پہلے بھی آپ کے لیکن میں پھر بھی آپ کو ایک بار دوبارہ سے ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں کیونکہ بہت سارے کسان بھائیوں کے مند میں کنفیوز ہے راستان راجے کے سہکاری بینکوں کے راجے سرکار دوارہ نیرداریت پترتا انوسار پاتر پائے گئے سرینی کرسکوں کا دیناک تیس گیارہ دوزار اٹھارہ کی استطیع میں سمسط بقائے کالین فصلی رینڈ ماف کیا جاتا ہے کوپریٹیو بینک سے اگر آپ نے لون لیا ہے تیس گیارہ دوزار اٹھارہ سے پہلے تو آپ کا سبھی رینڈ ماف ہو گیا ہے دوستو اگر کوپریٹیو بینک کے سبھی رینڈ ماف ہو جاتے ہیں پھر کوپریٹیو بینک بند ہو جاتی ہے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے ہی دیے جاتے ہیں آپ کا لون ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے اس کا جوابی ہم آپ کو دیں گے اس کے بعد میں راجستان سرکار نے یہ بھی نرنے لیا ہے کہ سبھی راشترکیت بینکوں اب راشترکیت بینک کون سے ہے وہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتے ہیں انوچیت بینکوں چھتری اگرامین بینکوں کے وے سبھی کرسک جو آرتھک روپ سے سنکٹ کرستے ہیں اور اپنا رینڈ نہیں چکا پا رہے ہیں اس کا مطلب ہے دیفارٹرز ان کا سرکار دوارہ نرداریت مابتنڈ کے انوچار پاتر پائے جانے پر تیناک تیس اگیارہ دوزار اٹھارہ کی استطیق میں دو لاکھ روپے کی سیما تک کا کالا تیت یا پھر اوڈی پار اپات کالین فسلی رینڈ ماب کیا جاتا ہے صرف فسلی رینڈ ماب کیا جاتا ہے ہم آپ کو دوبارہ سے بتا دیتے ہیں وہ کسان جو آرتھک روپ سے سنکٹ کرستے ہیں اور اپنا رینڈ نہیں چکا پا رہے ہیں مطلب کی اگر کسی کسان نے لون لیا اور اس کا تین چار سال سے نہ تو انہوں نے بیاد جمع کیا نہ ہی انہوں نے لون جمع کیا ایسے میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اگر کسی کسان نے دو لاکھ روپے کا لون لیا کسی بینک سے اگر وہ تین چار سال میں نہیں چکا تا ہے تو اس کا رینڈ ہے وہ چکرورتی بیاد لگے اگر ڈبل ہو جاتا ہے ڈبل ہونے کا مطلب ہے اگر آپ نے دو لاکھ روپے لیے ہیں تو آپ کی چار لاکھ ہو جائیں گے بیاج کی جو راسی ہے وہ بھی پھر بھی بکایاں رہ جاتی ہے۔ صرف اس میں ڈیفالٹر کے ہی لون ماف ہوں گے۔ وہ بھی صرف کرسی سے سمندیت اگر کسی نے لون لیا ہے، فسل سے سمندیت لون لیا ہے تو ہی ان کا ماف ہوگا۔ اگر آپ نے سیکاری بینک سے لون لیا ہے تو آپ کا ساپ کرجا ہے، سارا رین ماف ہو گیا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کا رین ہے وہ بکایاں کیوں رہ جاتا ہے دوستو؟ آپ کو کیونکہ کیس میں پیسے دے دیے جاتے ہیں۔ مان لیجیے اگر کسی کسان کو ضرورت نہیں ہے، اگر ان کا کرج ہے وہ سارا ماف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بینک سے اپنا نوڈیوز رہنا چاہتا ہے تو بینک ان کو کبھی بھی نوڈیوز نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ اگر وہ نوڈیوز دے دے گا تو اس کا کھاتا بند ہو جائے گا، اس میں بینک کا گھٹا ہوگا۔ ایسے میں اگر آپ بینک والے کو بولتے ہو کہ میرا سارا کرجا ماف ہو گیا ہے، نوڈیوز دے دو ہمیں آگے لون نہیں لینا ہے۔ تو کسان ٹائم ٹو ٹائم اپنا بیاج بھر رہا ہے، اپنا لون جمع کر رہا ہے اس کا اس طریقے سے تو ایک بھی روپے ماف نہیں ہوا ہے۔ دوستہ ہم آپ کو کوپریٹیو بینک سے سمدید پیچھے کے تھوڑا سا ڈاٹا بتانا چاہیں گے۔ بی جے پی سرکار کے دوارہ پچاس ہزار روپے پرتی کسان کوپریٹیو بینک سے اگر کسی نے لون لیا تو اس کا ماف ہوا تھا۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں انہوں نے صرف سات سو کروڑ روپے ماف کیے تھے۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں گے تو آٹھ سو کروڑ لون ہے وہ پھر بھی باقی ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ کسانوں کے جو پیسے ہیں وہ صرف کیس میں دے دیے گے یا پھر چیک کے دوارہ ان کو دے دیے گے۔ جتنا ان کا لون تھا وہ وہی کا وہی رہا۔ صرف ان کے چھوٹ ملی وہی دے دی۔ اگر کسی کسان کا ماں لیجئے لون پورا ماف ہو گیا اور وہ اپنا نوڈیوز لینا چاہتا ہے بینک سے تو بینک میں بیاج نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو چھوٹ ملتی ہے اگر آپ کو رین ماف ہوتا ہے تو وہی پیسے آپ کو بینک میں بیاج کی روپ میں جمع کروانا ہوتا ہے۔ دوستوں کسانوں کے چاہے کتنے بھی رین ماف ہو لیکن ان کا جو لون ہے وہ ویسا کا ویسا ہی رہے گا ان کو بیاج تو دینا ہی ہوگا ان کی جو زمین ہوگی وہ ویسی کی ویسی ہی رہے گی بینکوں میں ان کا کھاتا ہے وہ بند نہیں کیا جائے گا اگر کسان اگر نہیں لینا چاہتا پیسہ لون نہیں لینا چاہتا پھر بھی ان کو کھاتا ہے وہ اون رکھنا ہوگا کیونکہ اگر بینک والے آپ کے پیسے سبھی جمع کر دیتے ہیں تو بینک والوں کو کچھ نہیں ملتا ہے اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر بینک بند ہو جاتی ہے اس لئے کسانوں سے بیاج لیا جاتا ہے ان کا لون ہے وہ ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے ہاں اس میں ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو جو شوٹ ملتی ہے وہ آپ کو کیس میں دے دی جاتی ہے یا پھر ٹیک سے دے دی جاتی ہے لیکن آپ کا لون ویسا کا ویسا ہی رہے گا اور اس طرح کے جو کیس ہوتے ہیں وہ کئی کسان بھائیوں کے ساتھ میں ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسان بھائیوں کے پیسے ہوں وہ زمع کر لون ماف کر دی جاتے ہیں نوڈیوز دے دیا جاتا ہوگا لیکن بہت ہی کم ایسے کیس ملتے ہیں اور اب ہم زرچہ کرنے والے ہیں راستر کریت بینک کون سی ہیں کیونکہ ہمارے پاس سب وہ کومنٹ بہت زیادہ آتے ہیں کہ سر ICIC بینک کا ہوگا پڑھوڈا بینک کا ہوگا ہم آپ کو بتاتے ہیں راستر کریت بینک کون سی ہے بھارتیہ ریزورب بینک کیندریہ بینک ہے وہ ایک راستر کریت بینک ہے بھارتیہ سٹیٹ بینک یونین بینک آف انڈیا بینک آف انڈیا یا سینٹرل بینک آف انڈیا دینہ بینک آئیڈ بی آئی بینک الہ آباد بینک یہ سبھی راستر کریت بینک ہیں اور بھی بینک ہیں پنجاب نیشنل بینک اورینٹل بینک آف کومرس پنجاب اور سندھ بینک کینرہ بینک ویجیہ بینک انڈین بینک انڈین آور سیز بینک بینک آف بڑھوڈا سیڈی کینٹ بینک کورپوریشن بینک آندھرا بینک بینک کو مہاراستر بارتیہ ڈاک بگتان بینک یہ سبھی راستر کرت بینک ہیں ان سے اگر آپ نے لون لیا ہے اگر آپ کا لون جمع نہیں ہوا ہے تو آپ کا دو لاکھ روپے تک جمع ہوا ہے دو لاکھ روپے تک چھوٹ ہوئی ہے سرکار کے مکہ منتری کی گوشنا کے انسار آپ کو دو لاکھ روپے دیے جائیں گے اگر آپ نے کیسی سی بنوائی ہے یا پھر ان میں سے کسی بھی بینک سے کرسی سے سمندید کوئی لون لیا ہے تو آپ کو دو لاکھ روپے تک چھوٹ ملی ہے دو لاکھ روپے آپ کے چھوٹ ہو گئے ہیں دو لاکھ روپے ماف ہو گئے ہیں اب ہم بات کرنے والے ہیں راستان میں کرسی سے سمندید جو لون ہے وہ ماف ہوئے ہیں دو لاکھ روپے اگر کسی کسان نے کوپریٹیو بینک سے لون لیا ہے تو اس کے سارے پیسے ہیں سارا لون ماف ہو گیا کیا لون ماف ہو گیا ہے تو کیا آپ کو کوئی فارم اپلائی کرنا ہوگا دوستوں آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں کوئی فارم نہیں اپلائی کرنا ہوتا ہے بینک یا پھر کوپریٹیو سوسائیٹی میں کھرسی سے سمندیت اگر آپ نے لون لیا ہے وہ لون آپ کا ایٹومیٹک ماف ہوگا ہاں ہو سکتا ہے آپ کو اس میں کچھ دستاویج ڈوکومنٹس جمع کرانے ہو سکتے ہیں دلی ہم آپ کو بتا دیں امپورٹنٹ جو دستاویج آپ کو کوپریٹیو بینک یا پھر اینے کسی راشٹر کی بینک میں اگر آپ کا لون ماف ہویا تو واپر آپ کو ساتھ میں لے کے جانا ہے جو آپ نے لون لیا ہے وہ لون سے سمندی جو آپ کے پاس ڈائری ہے دوسرا آپ کا آدھار کارڈ تیسرا آپ کے ووٹر آئی ڈی اور جانمن آپ کو ساتھ میں فوٹو بھی لے کے جانا ہے یہ سبھی دستاویج آپ ساتھ میں لے کے جانا ہے دوستو کسان کے چاہیں کتنے بھی روپے کا لاب آجائے لیکن ان کا لون ویسا کا ویسا ہی رہتے کیونکہ کرز مافی کے چکر میں یا تو کسان ہے وہ لون اور زیادہ لے لیتا ہے یا پھر بینک والے وہ نوڈیوز نہیں دیتے ہیں اگر کوئی کسان چاہتا ہے کہ میرے چھوٹ ملیا اور میرا لون ہے وہ ماف ہو گیا تو وہ مجھے نوڈیوز دے دیں تو نہیں دیا جاتا ہے ہاں اگر آپ ایک دو مہنے بعد میں ڈٹ کر وہی پیسے اگر آپ جمع کروائیں تو ہو سکتا آپ کو نوڈیوز دے دیں لیکن لون ماف میں آپ کو نوڈیوز نہیں دیا جاتا آپ کا لون ماپ کمپلیٹ کر آپ کا جیرو کاؤنٹ کر آپ کا کاؤنٹ بند کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ایسا کرتے ہیں تو بینک والوں کو ہی گھٹا ہوتا ہے اور آئے دوستو اب آپ کو بتا دیں کرز ماپ کی سوچی اگر کسی کسان نے کوپلیٹیو بینک سے لون لیا اور اس کا کرز ہے وہ ماف ہو گیا تو وہ اپنی لسٹ ہے وہ موبائل سے دیکھ سکتا ہے پورے گاؤں کی دیکھ سکتا ہے یہ آپ کے گاؤں میں کن کن کسانوں کے کرز ماپ ہوئے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ سبھی دیکھ رہے ہوں گے سامنے آپ کو بینر دکھائی دے رہا ہوگا یہی ویڈیو آپ کو دیکھنا ہے اس میں ہم نے بہت ہی سرال طریقے سے بتائے کہ آپ اپنے گاؤں کی کرز ماپ کی سوچی ہے وہ کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے موبائل میں بھی اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویسے آج گل راجتان راجے میں کرز ماپ پر بہت زیادہ حل چل ہو رہی ہے کیونکہ کسانوں کی مانگ ہے کہ سبھی کسانوں کے کرز ماپ ہو امید کر دیں دوستو ہمارے دوارہ جو جانکاری دیگی ہے ہمارے دوارہ جو پوائنٹ بتائے گئے وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے ہوگے اور آپ بھی سمجھ گئے ہوگے کہ کسان کے کرز ماپی کیا ہے امید کر دیں دوستو ہمارے دوارہ دیگی جانکاری آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر پھر بھی آپ کے من میں کوئی سوال ویچار ہے آپ کا دن صبح